ایک سوال ہے تاشف زللہ صاحب کوئی ہیں جو پہلے گزر چکا ہے ان کا ایک سوال کہہ رہے ہیں شیخ ام حضرم میں نے کچھ علماء سے ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کا ام عربہ کے علم کے سے زیادہ تھا کیا یہ صحیح ہے دیکھئے شیخ الاسلام علماء ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ ایک ایسی جامع شخصیت کے مالک گزرے ہیں جو بیک وقت محدث و فقیح اور ایسے ہی مجتحد اور عالم اور بہت سارے القاب کے مستحق تھے اسی وجہ سے جب تاریخ اسلام میں مطلقا شیخ الاسلام کہا جائے تو اس سے علماء ابن تیمیہ مراد ہوتے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ علماء ابن تیمیہ کا علم بہت سارے مسائل میں ام عربہ سے زیادہ تھا دوسرے بہت سارے علماء سے زیادہ تھا اور وہ مرجع ہے علماء کے اس وجہ سے اگر کوئی آدمی یہ بات کہتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے ام عربہ کا علم جو ہے وہ ایک محدود پیمانے کا یا ایک خاص جہت کا علم ہے جبکہ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کا علم اور ان کی معلومات کثیر الجہات ہیں اس وجہ سے ان کا مقام دوسروں سے مختلف ہے